بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیا اس وقت میں جدہ بنی مالک سے لائف ہوں آپ کے ساتھ میں تو بھائی آپ کو اس ویک کی ریپورٹ دیتا ہوں ایک ہی ویک میں ایک ہی ہفتے میں کتنے ہزار بندے پکڑے گئے ہیں ان میں اکامہ ہولڈر بھی ہیں یعنی جن بندوں کے اکامہ ایکسپائر تھے وہ بندے بھی ہیں جو مہنہ کچھ اور کام کچھ اور کر رکھے ہیں اور جو حدود کی خلاف کرتے ہیں یعنی کسی بندرگاہ کے تھروں کسی زمینی رستے کے تھروں غیر قنونی طریقے سے سعودی ریبیا میں ایٹر ہو رکھے تھے سب سے پہلے تمہیں آپ کو بنی مالک کے مطلق بھائی بتا دوں میں آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز بھی شیئر کر رہا ہوں یہاں سے کہ یہاں پر بھی ابھی بہت زیادہ سختی چل رہی ہے کوئی بھی خاص کر اثر کے ٹائمز کے بعد سے لے کر کوئی بھی بندہ اگر بزار میں گھوم رہا ہے اور بغیر اکامے کے یا اس کا اکامہ ایکسپار ہے تو اسے بھائی دوریت کے گاڑییں پکڑ رکھی ہیں تو ابھی سختی تو بہت چل رکھی ہے اور خاص کر ان علاقوں میں جیسا کہ بنی مالک ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے بہت سارے غیر ملکی ہی بھسے ہوتے ہیں تو ابھی بات کر لیتے ہیں رپورٹ کے اوپر یہاں پر میں اس طرف یا اس طرف ابھی آپ کو چلا کر دکھانے بھی شروع کر چکا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کہ ٹوٹل سولہ ہزار تین سو ستانوے یعنی کہ سولہ ہزار چار سو بورنے آپ افراد پکڑے گئے ہیں ابھی تک ایک ہی وی کے اندر جن میں مخالفہ نظام الائکامہ جن بندوں کے اکامے اکسپار تھے وہ پانچ ہزار سات سو ترانوے افراد ہیں اور دوسری نمبر پر رکھے گیا یہ مخالفہ نظام الحدود یعنی کہ جو غیر کرونی طریقے سے کسی بندر کا یا زمینی رسطے کے سعودی ریبے میں انٹر ہوتے ہیں نو ہزار ایک سو پنتالیس افراد وہ پکڑے گئے ہیں اور تیسر نمبر پر رکھا گیا جی مخالفہ نظام العمل ایک ہزار چار سو انا سٹھ چودہ سو انا سٹھ افراد بور رہے ہیں چودہ سو ساٹھ افراد بندے بور رہی ہیں بھائی مخالفہ نظام العمل وہ بندے ہیں جن کا مہنہ کچھ اور ہے کام کچھ اور ہے جیسا کہ یہ بنی مالک بھرا ہوا ہے ایسے بندوں سے جن کے مہنے یعنی کہ سائق خاص کا ہے سائق منزلی کا ہے کسی سائق شاہنہ وغیرہ کا ہے سائق مومی کا ہے یا کوئی بھی ایسا مہنہ لے کر وہ بھائی کسی کمپنی سے کسی مسصح سے کسی کفیل کے پاس سے لیکن کام یہاں پر کر رہا ہے کچھ دہاری والا یا کچھ اور کام تو وہ اس کو جب پکڑتے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ کہ یہ بندہ یہاں پر کام کر رہا ہے اور اس کا مہنہ کچھ اور ہے اس کا کفیل کچھ اور ہے یعنی کہ کفیل اس کا بریتہ کا ہے دمام کا ہے ریاض کا ہے اگر جدہ کا بھی ہوگا تو پھر بھی پکڑیں گے ابھی تو کفیل کے پاس کیوں نہیں ہے یہاں دہاری لگا رکھا ہے نظام العمل میں یہ بندی آتے ہیں اور ستنہ افراد یہاں پر بھائی وہ بھی گرفتار کیے گئے ہیں جن کے مطلب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کوئی بھی ایسا بندہ جو غیر قنونی طریقے سے سعودی عیبے میں انٹر ہوا تو اس کی مدد کریں گے چاہے اسے ٹیکسی دیں گے چاہے اسے موبائل فون دیں گے چاہے اسے اپنی رہائش میں رہنے کے لئے جگہ دیں گے ستنہ افراد وہ بھی پکڑے گئے ہیں اور ان کے اوپر بھائی پانچ سے دس ملین ریال کا فائن اور پندرہ سال کی قید ہے یہ بھی اپنے ذہر میں رکھیے گا یعنی کہ غیر قنونی طریقے سے جو بندے سعودی عیبے میں آ رکھی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ سکتی کر دی گی ہے اور جو جن بندوں کے اقامے ایکسپائر ہیں ان کو بھی پکڑا جا رکھا ہے ابھی میں نے آپ کے ساتھ کچھ لائیو ویڈیو بھی شیئر کی ہے یہاں بنی مالک سے